اور عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے اتنا بڑا کوئی مقام دے گا کسی اور دھرم میں یہ مقام دیا گیا عورت کو بلکل نہیں دیا گیا کسی اور دھرم میں جا کے دیکھ لو آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو کسی دھرم میں عورت کے قدموں کے میچے جنت کو نہیں بتایا گیا یہ اسلام ہے جس نے کہا کہ ماں کے قدموں کے میچے جنت ہے اس لیے تمہارا اسلام نے بڑا مقام رکھا ہے اسلام تمہاری عزت کی حفاظت پیاتا ہے اس لیے کچھ شرطیں ہیں کچھ پابندیاں ہیں تم زور سے عزام نہیں دے سکتی تم جو ہے حج کرنے جاؤ تو زور سے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لکہ لبیک زور سے نہیں کر سکتی اس لیے کہ تمہاری آواز کو بھی مجتور قرار دیا گیا یہاں تک کہ اگر گھر کی بیٹھک میں کوئی غیر مرد آئے ہوئے ہیں کوئی اجنبی آئے ہوئے ہیں تو تمہاری آواز اتنی پس اور اتنی آہتہ ہونی چاہیے کہ بیٹھک تک تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے یہ عورت کی ادائیں ہیں عورت کی یہ خوبصورتی ہے ہمارے راجستان کا تو عجیب حال ہے بعض عورتیں گوارڈ میں اتنا زور سے بولتی ہیں لگتا ہے کہ گاؤں کا سرپج یہی ہے گاؤں کا پٹیل یہی حالانکہ میراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ قدموں سے لے کے کندوں تک ان کا جسم انسان کا تھا یعنی نیچے شکل انسان کی تھی لیکن اوپر جو سر تھا اوپر جو نار تھی وہ کتوں کی لگی ہوئی تھی اور وہ پھونک رہے تھے تو نبی نے جبریل سے پوچھا ارے پریشتے بتا یہ ماجرہ کیا ہے یہ قصہ کیا ہے نیچے تو انسان لگ رہے ہیں عورتیں لگ رہی ہیں اوپر تو گردن کتوں کی لگ رہی ہیں اور یہ پھونک رہی ہیں کتوں کی طرح کیا ماجرہ ہے تو جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کی آواز گھروں سے باہر جاتی تھی اس لیے لعنت فرمائی جو اس عورت پر جو گلی میں بجتا ہوا زیور پہن کے نکلے لعنت فرمائیے حدیث میں اس عورت پر کہ اللہ اور اس کے فریشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جو گلی میں بجتا ہوا زیور یعنی چھن چھن والا بجنے والا کوئی پائل پہن کے چلتی ہے لعنت فرمائیے اس عورت پر جو گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کے نکلے لعنت فرمائیے اسی عورت پر ہاں آپ گھر میں اپنے شوہر کے سامنے زینت کریں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے لیکن گھر سے جب باہر نکلیں تو سادگی سے نکلیں بجتا ہوا زیور نہ پہنیں خوشبو کو استعمال نہ کریں تو کچھ شرطیں ہیں اسلام کی کچھ قیدے ہیں اس میں ہماری عزت کی حفاظت کے لیے یہ اسلام نے ساری باتیں کہی ہیں صرف تم کو نہیں بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا یا ایوہا النبی قل لعزواجکا وبناککا وانساء المؤمنین میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو ویدنین علیہن من جلابی بهن کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو چہرے پر چادر ڈال کے نکلیں چادر ڈال کے چادر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ چہرہ نہیں نظر آنا چاہیے آج کل فیشن بن گیا ہے باریک کپڑے پہننے کا نبی نے فرما دیا تھا اس دور میں قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے نبی نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی صحابہ کو بڑا تاجب ہوا اللہ کا رسول کپڑا پہننے کے باوجود ننگی کیوں ہوں گی تو فرمایا اتنا چست کپڑا پہنیں گی کہ جسم کی صناف نظر آئے گی یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ ان کا جسم نظر آئے گا کپڑا تو اس لیے پہنا جاتا ہے کہ جسم نظر نہ آئے اورنا تو اس لیے اڑا جاتا ہے کہ بال اور تہرہ نظر نہ آئے لیکن یہ کیا فیشن بن گیا ہے کہ پانی سے بھی باریک اورنے اڑے جاتے ہیں اس فیشن سے نکلیے اور جو ہے پرانے سرس پہ آئیے اپنا آئیڈیل بنایے امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو حضرت فاطمہ کو جن کی پاکیز کے اوپر خدا کے فریشتے بھی غشت کرتے تو یہ اتن معروضات پر اشکر رہا ہوں پہلی گرے تو آپ یہ باندھ لیں کہ نماز کی پابندی کریں دوسری ہے کہ پردے کا اتمام کے ساتھ زندگی گزاریں اور تیسلہ تمہارا بہت بڑا کام یہ ہے تمہارا کام نسل کی تربیت کرنا ہے اسلام نے عورت کے اوپر کمانا پرد نہیں کیا اور اگر اسلام سے آپ پوچھو گے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کھانا بنانا چائے بنانا کپڑے دھونا یہ آپ جتنے بھی کام کر رہی ہیں گھر کے یہ آپ کا احسان ہے آپ کر رہی ہیں لیکن اسلام نے یہ چیزیں اتنی فرض نہیں کی جتنا ایک اور فرض تجھ پہ لاغو کیا ہے وہ فرض ہے اپنی نسل کی تربیت کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے سب سے بڑی یونورسٹی ماں کی گود ہے بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے سب کچھ ماں سے سیکھ رہا ہوتا ہے نہ وہ اسکول جاتا ہے تین چار سال کا بچہ نہ مدرسہ جاتا ہے جو آپ کے پاس ادائیں ہیں جو آپ کے اخلاق ہیں وہ بچہ آٹومیٹیکلی کیج کر رہا ہوتا ہے ہمارا اس وقت دھیان نہیں جاتا بڑا ہونے کے بعد میں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میری بیٹی کہنے کو علمان ہے اور بیٹوں کہنے کو علمان ہے لیکن جس عمر میں تربیت کرنی چاہیے تھی اس عمر میں ہم تربیت نہیں کرتے تربیت جب چھوٹا پوتا ہوتا ہے آپ اس کو جدھر موڑیں گے ادھر مر جائے گا لیکن درخت بننے کے بعد اگر موڑو گے تو توڑ تو سکتا ہے لیکن مڑ نہیں سکتا اس لیے چھوٹے بچوں کے اوپر نگا رکھئے ان کی صحیح تربیت کیجئے ان کے قابل بنائیے کہ ان کے اندر اچھے اخلاق قیبت ہوں ان کو اس قابل بنائیے ان کو بڑوں کا اکرام سکھائیے اسلام سے اسلام کی بڑی بڑی باتوں سے انہیں معلومات دیجئے جتنا آپ جانتے ہیں نبی کا یہ نام تھا نبی کی بیٹیوں کا یہ نام تھا اسلام میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے بڑوں کا یوں اکرام کیا جاتا ہے بچی کو سکھائیے کہ اور نہ یوں اڑا جاتا ہے یہ ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت صحیح کریں اولاد کی صحیح تربیت نیہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری نسلیں بلکل ارتداد کے قریب کھڑی ہیں بلکل ارتداد کے قریب کھڑی ہیں اس لیے خاص دور ہے اس آوارکی کے دور میں نگاہ رکھئے اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھئے ان کی تربیت کیجئے اور تربیت کا اثر اس وقت سب سے زیادہ ہوگا جب آپ خود نیک ہوں گی آپ خود مسلح بچھا کے نماز پڑھیں گی تو چھوٹا بچہ بھی آپ کی ادائیں ان ادائوں کی نکل کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی اس نماز کی نکل کرتا ہے لیکن اگر ماں ریمان اٹھا گے ٹی وی دیکھنے والی ہوتی ہے تو پھر ناچنے والی نسل پیدا ہوتی ہے پھر قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہوتے پھر گانوں پہ جھومنے والے اور قرآن پہ ہنگنے والے پیدا ہوتے ہیں یہ تمہاری خود بڑی ذمہ داری ہے یہ کمانے سے بھی یہ بڑی ذمہ داری ہے باپ اکثر بار رہتا ہے گھر سے لیکن ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے میں کہا کرتا ہوں جب ماں خدیجہ تھی تو بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی اور جب ماں فاطمہ تھی تو بیٹے حسن حسین تیار ہوئے ماں کا کردار ہوتا ہے خاجہ صاحب خاجہ مہینو بن چشتی اجملی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنی امی سے کہا امی اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ پر نوے ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے نوے ہزار لوگوں نے تو ان کی ماں کہنے لگی بیٹا اس میں صرف تیرا کمال نہیں ہے اس میں کمال میرا بھی ہے ان کو بڑا تاجب ہوا امی آپ کا کمال جیسے ہے دعوت تو میں نے دی آپ تو گھر میں رہتی ہیں آپ کا کیسے کمال ہے تو فرمانے لگی بیٹا جب تُو چھوٹا سا بچہ تھا میں نے کبھی بغیر وضو کے تجھ کو دودھ نہیں پلایا جو اس دودھ کا اثر ہے جو میں وضو کر کے تجھے پلایا کرتی تھی اس لیے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اولاد آج بڑے لوگ کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں اور جب بھی کہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ جتنے بھی بڑے آئے ہیں ان کے پیچھے کسی ماں کا ہاتھ ہے کسی ماں کی تربیت ہے کسی بہن کی تربیت ہے دیکھا ہوگا آپ نے عمر جیسے جری انسان جب اسلام میں آیا تو پیچھے ہاتھ بہن فاطمہ کا ہے عثمان جیسا جو ہے غنی اسلام میں جو آیا ہے پیچھے ہاتھ ایک عورت کا ہے پیچھے ہاتھ ایک پھوپی کا ہے یعنی یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ نبھائیں تو زماز کی پاپی موسیقی